اگر آپ معاشی حلال سے تنگ ہیں اور آپ کا ڈریم ہے کہ آپ انگلینڈ جائیں جنیٹڈ گینڈم جائیں تو یہ آپ کے لیے سنری موقع ہے اس کو آپ بالکل مس نہ کیجئے گا ایک لاکھ پچاس ہزار یہ اسامیاں خالی ہیں اور ان میں ایک خوشنصیب آپ بھی ہو سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانتالہ کے پاک ببرکت رام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے بہت سے میرے سبسکرائبر رہے ہیں انہوں نے مجھے انسٹاگرام پر بھی میسج کی ہے مجھے جہاں پر بھی کمیٹس کی ایک بائی کوئی انگلینڈ کے بارے میں ایسا بھی ہمیں ورک پرمٹ بتائیں جس کے اتنی زیادہ شراط نہ ہو اور ہم جو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کے اوپر ہم پورا اتر سکیں اور ہمیں جو انہا اس وقت جاب کی ساخت ضرورت ہے تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے اس میں میں آپ کو انگلینڈ کی کچھ ایسی ورک پرمٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ جا سکتے ہیں جس میں آپ کی کوئی کلفکیشن نہیں پوچھی جائے گی کوئی ایکسپینیس نہیں پوچھا جائے گا کوئی آپ سے بینک سٹیٹمیٹس نہیں پوچھی جائے گی سو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گا بالکل آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے اور اس ویڈیو کے جو ہیں وہ ایک ہزار آپ نے مجھے لائکس دینا ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے آپ کے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے جو نیکٹ ویڈیو ہوگی وہ اس سے بھی شاندار ہوگی اور وہ جو میرے بائی جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں ان کے لیے وہ خاص توفہ ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے آپ ایک ہزار لائک دیں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹیس دعا ہے اس میں آپ شمبل ہو جائیں کہ جو بھی ہماری جی ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا ونتالہ ان کو شفاہ کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا ونتالہ ان کو نیک اور سعادت مند اولاد کی جیسے نعمل سنوازی اور خدا ونتالہ آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے امین سمو امین جو درات میرے چینل پر نئے آئے ہیں اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گنٹی کا بٹن دبانا نام بولیے اور اس کو سی فر آل کر دیے میرا دا سزار کا ٹارگٹ ہے دوستو اس میں آپ نے میرا تعاون کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے اور یہ مجھے جو آنا ایک مہینے کے اندر اندر چاہیے دا سزار جو مسلمان میرے جی ویڈیو دیکھیں آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کا اشکال ہے مالی پرشانی ہو گریلو پرشانی ہو آپ اٹھتے بیٹھے خاتمے نبی نظرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درودہ السلام بیچ دیکھی گا خدا ونتالہ آپ کو کس طرح تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے تو اب آتے ہیں دوستو ہم آپ کے لیے جو گریٹ نیوز لے کر آئے ہیں وہ تو دوستو انگلینڈ جب سے نکلا ہے یورپی یونیون سے تو وہاں پر جو ہے نا کافی زیادہ مسائل کا اشکار ہو گیا ہے وہاں پر ان کی جو افرادی قوت کا مسئلہ ہے وہ ہو گیا اس کے علاوہ وہاں پر ان کی جو فود ڈیلیوری ہے ہر چیز کے سرچارج بڑھ گئے ہیں اور وہاں پر مہنگائی کی شراب بہت زیادہ ہو گیا ہے مکانوں کے رینٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ انگلینڈ سے جو ہے نا موو کر گئے ہیں کوئی امریکہ چلا گیا ہے کوئی کنیڈا چلا گیا ہے کوئی کسی آسٹریلیا چلا گیا ہے بہت سے دوسرے ممالک میں جو وہاں کے نیشنل ہیں وہ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں جس وجہ سے وہاں پر بہت سخت قلط ہو گیا ہے جو وہاں پر ورکرز کی جس کی پورا کرنے کے لیے انگلینڈ گورنمنٹ نے ایک علان کیا ہے انہوں نے اپنے آہ سپر مارکیٹ جابز کا علان کیا سپر جاب مارکیٹ میں دوستو آپ کو جو وہاں پر کام سا انجام دینا پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر دوبئی میں سعودیہ میں کسی سپر مارکیٹ میں کام کیا ہے کیس پر آپ نے کام کیا ہے جہاں پر آگے گاکوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتی ہے وہ ہو گیا اس کے علاوہ وہاں پر سپر مارکیٹ میں کلینر کی جاب ہو گئی آپ نے ویرہوس میں کام کرنا ہے آپ نے وہاں سے جو ہے نا ان کو سمان لانا ہے اور ان کو وہاں پر رکھنا ہے جو کیس بنے ہوتے ہیں انہوں میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے کس طرح آپ نے وہاں پر سمان بیچنا ہے اس کے علاوہ جو ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے وہ آپ کام کرنا جانتے ہیں اگر آپ ڈریور بھی ہو تو آپ کو سپر مرکیٹ میں اور اچھی جاب مل سکتی ہے کیونکہ آپ کو ڈریور بھی ہیں آپ کے پاس لسنس ہوگا تو آپ ڈریوری بھی کر سکتے ہیں تو اور آپ کے لئے گوڈ چانس ہے اس کے علاوہ سپر مرکیٹ میں بہت سے شبہ جاتے ہیں جب میں ہو سکتا ہے اس میں پیکنگ کرنے کا ہو گیا اس میں کلینر کی ہو گئی ہے اس میں کافی زیادہ شبہ جاتے ہیں سپر مرکیٹ جو میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ وہ کیسے آپ نے کرنا ہے تو یہ ہو گیا اس میں دوستو جو آپ کی سیلری ہے وہ آپ کی پاکستان کی تین سے چار لاکھ آپ کی جو ہے نا وہ یہ سیلری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو آتا ہے سسٹم یہ جاب اس میں آپ کی جو اٹھارہ سال سے زیادہ آپ کی جو ہے نا یہ عمر ہونی چاہیے اور اس میں آپ کی جو مکسیمم عمر ہے وہ پچاس سال ہونے چاہیے دیڑھ لاکھ ان کو جو ہے نا وہ آدمیوں کی ضرورت ہے لیکن لیکن ایک چیز دوستو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے جاب یہ اپلائی کرنی ہے تو نیا جو رول آیا ہے انگلینڈ کا اس کے تحت جو آپ نے جاب اپلائی کرنی ہے تو آپ کی تقریبا جو ہے نا وہ اکیس ہزار پونڈ سالانہ آپ کی جو ہے نا وہ سیلری بنتی ہو تو تب بھی آپ کو وہ وائک پرمنٹ ملے گا لیکن نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ جاب سرچ کریں آپ نے صرف ان جاب کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی ریکویسٹ بیجنی ہے جن کی سیلری آپ نے دیکھنی ہے کہ ہاں میری سیلری جو یہ ہے یہ اکیس ہزار سالانہ بن جاتے ہیں بیس ہزار نو سو ساٹھ ہے آپ اس کو اکیس ہزار ہی کہہ لیں کہ اکیس ہزار آپ کی سالانہ سیلری بن سکتی ہے تب بھی آپ کو یہ جاب ملے گی ورنہ نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بھی میں آپ کو اس ہاتھ میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ نے وہاں پر سپر مارکیٹ کی جاب سرچ کرنی ہے وہ کیسے یہ ساتھ ابھی میں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر لیے چلتا ہوں جی دوستو ہم کمپیوٹر کے سکرین پر آگئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر سرچ لیا ہے جاب ٹاپ سپر مارکیٹ جاب یوکے تو یہاں پر یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ گوگل نے بتا دیا یہ ڈیر ساری ویب سیٹس ہیں جو جو ان کو سپر مارکیٹ میں آدمیوں کی ضرورت ہے انہوں نے اپنی جابز لگائی ہوئی ہیں اس میں کسی بھی ویب سیٹ پر آپ جا کر تو وہاں پر سرچ کر سکتے ہو اور جو آپ کے ٹھیک لگے اس جاب کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے لئے ضروری ہے جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ انہیں بیس ہزار نو سو ساٹھ آپ کی جو انہوں وہ سیلری ہونی چاہیے سلانہ بنتی ہو تو وہی جاب کے لئے آپ فکس کریں نہیں تو آپ کا ٹیم ضیا ہوگا کیونکہ دوستو یوکے نے یہ جو نیا قانون بنایا ہے اس کے مطابق بیس ہزار نو سو ساٹھ اگر آپ پونڈ سلانہ کماتے ہو تو آپ کو وہ کمپنی جو دے گی تو وہی آپ کو وہ ورک پرموٹ ایکسپٹ کریں گے ویسے نہیں کریں گے جس میں آپ نے دیکھ سکنا ایک لمبی فرشت ہے ان کی جو سپر مارکیٹ کے جاب لگی ہوئی ہیں آگے ہم آپ کو بتائیں کہ ان کو کیسے آپ نے جو ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے کیونکہ جس جا پر جائیں گے سب سے پہلے آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے کہ ان کی وہ کتنی آپ کو سیلری دے رہے ہیں کتنا ہے پر گھنٹے کے حساب سے کتنا دے رہے ہیں پر ڈے کے حساب سے کتنا دے رہے ہیں یا پر ویک کے حساب سے کتنا دے رہے ہیں جو انہوں نے سارا لکھا یہ ایک لمبی فرشت ہے تقریباً یہ فیفٹی یہاں پر انہوں نے یہ مختلف ویب سیٹ لگائی ہوئی ہیں جن کو جوب ریکوائیڈ ہیں تو یہاں پر ہم جب کسی بھی ویب سیٹ پر کلک کریں گے تو اس کے اوپر آ جاتا ہے اس کا ایک نارمالی طریقہ یہاں پر ہم اس کو کلک کریں گے آپ دیکھیں یہ ویب سیٹ ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ساتھ اس کے یہ آ جاتا ہے جیسے ہم نے اس کے یہ ساری نوٹریل لکھی ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا اپلائی اس ویب سیٹ اپلائی نو تو وہاں پر ہم جب جائیں گے تو یہ ہمیں ان کی پیج پر لے جائے گا ابھی ہم دوسری جی کوئی ویب سیٹ چاہے کرتے ہیں اس کو ہم نے کلک کیا یہ دیکھنا ہے یہاں سے ہم نے اپلائی نو کے اوپر کلک کیا تو یہ ہمیں اس ویب سیٹ کے اوپر لے آیا یہاں پر یہ ساری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے اس میں ہمارے جو وہاں پر کیا کیا سروس دینی پڑے گی اور کتنا یہاں پر ہی ہمیں دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا کتنے پونڈ ہمیں پر گھنٹے کے ملیں گے جیسے اس کے نیچے یہاں پر سارا لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کون کون سا کام سر انجام دینا ہے کہ اتنے گھنٹے ہمارے کام ہیں اس کے بعد یہاں سے جب اپلائی نو کے اوپر کلک کریں گے یہ کہیں گے جی ہمیں آپ اپنے جی میل اکانٹ سے لاؤگن ہو یا ان کے اکانٹ سے اس کے بعد وہ ہمیں وہاں پر لاؤگن ہو کر آپ کو جو ہے نا وہ ان کی اپنی جو کور لیٹر ہے اور سی وی اور ساتھ اس کے جو پیغام ہم نے دینا ہے وہ ان کے ہاں جی میں یہ جاب ریکوارڈ ہے ہم نے ان کو بیج دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ مختلف کمپنیز میں جا کر مختلف جاب دیکھنی ہے اور ان کو پھر وہاں سے جو ہے نا آپ کو آگے ریکویسٹ بھی دیں کوشش کریں کہ ان میں آپ جیسے سپر مارکیٹ منیجر ہوتا ہے یا سیسٹرن ہوتا ہے یہ کیسے ان کے نہ آپ فوکس کریں آپ ایسا فوکس کریں جس کے ریکوارمنٹ کے آپ خوبی پورا اچھر سکتے ہیں یا تو آپ اگر اچھے تعلیم یافتہ ہیں پڑے لکھیں سارا کچھ مسئلہ ہے آپ ان کے جو ہے نا سوالات کے جواب دے سکتے پھر آپ جو مرضی ہے جواب آپ اپلائی کریں یا آپ کا سعودیہ یا کسی اور ملک میں آپ کا تجربہ ہے وہاں پر آپ نے ایسا سپر مارکیٹ میں کام کیا کسی بھی طرح کا تو پھر آپ تو یہ آپ کی جواب جو ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ملے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دوستو جب سے یوکے نکلا ہے یورپی یونین سے تب سے وہاں پر برکس کی بہت شمار شاٹیج ہے جس کی وجہ سے ان کو آدمیوں کی ریکوائیڈ ہے یہاں پر آپ دیکھنا ہے آپ کو چھے سو سولہ یہاں پر جانا لگے ہیں اس طرح یہاں پر مختلف یہ ویب سیٹس ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو اور بھی بہت سی جوہاں پر جوہاں پر جوہاں جی دوستو تو جو دوسری جاب آئی ہے وہ یہ ہے کہ دوستو وہ ہے کلینر کی جاب کلینر کی جاب دوستو اس وقت جو انگلینڈ میں ہے وہ بڑے پیمانے پر ہے اس میں کلینر میں کیا ہے کہ جو بڑی بڑی بیلڈنگیں ہیں ان کے آپ نے شیشے بگرہ صاف کرنے ہیں ہوتل میں آپ پکر رہے ہیں تو اس میں جا کر آپ کے کلینر کی جاب مل سکتی ہے آپ نے روم سیٹنگ کرنا ہے اس کے علاوہ کلیننگ کرنا ہے اس کے علاوہ کسی آپ دفتر میں کام کرنے ہیں کسی بینک میں آپ کو جاب مل سکتی ہے کسی ویر ہاؤس میں جاب کم جائے تو کلینر کی جو وہاں پر ویکنسیز کھالی ہیں وہ دوستو ایک لاکھ سنتالیس ہزار کلینر کی ویکنسیز کھالی ہیں اور یہ آپ کو جو ملے گی اس میں بھی آپ کی عمر وہ اٹھارہ سال سے شروع ہوتی ہے اور پچاس سال تک آپ کی عمر ہو تو آپ پنٹالیس سال تک سوری تو آپ یہ جاب کر سکتے ہیں اور یہ کلینر کی جاب جو دوستو ہے اس میں آپ کو جو سیلری ملے گی وہ تقریباً آپ کی جو ہے اسی طرح آپ کی جو سلانہ ہے وہ بیس ہزار نو سو ساٹھ یورو ڈالر پونٹ بنتی ہو تو تب آپ کو اس ورک پرمنٹ کے لئے آئے لیں آپ خود لگا لیں کہ اگر بیس ہزار نو سو ساٹھ پونٹ آپ کی سیلری ہو اس وقت پاکستان میں کتنے بنتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لو کہ اس کو آپ بیس ہزار اکیس ہزار کوئی یا بیس ہزار کوئی صرف آپ کنویکٹ کرو پاکستانی روپیز میں تو آپ خود اندازہ سکتے ہو کتنا آپ بینیفیٹس کمال سکتے ہو بہت سے میرے دوستوں وہ کہتے ہیں جی ہائی نہیں وہ ایجنٹوں کے پاس جا کر ظلیل ہوتے ہیں ایجنٹ کیا کرتے ہیں ایجنٹ ان کو کسی بھی ایسے بوگس کمپنی کے ساتھ کرا کر ان کو یہاں سے بیج جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں کمپنی والے کہتے ہیں جی جاؤ ہم نے آپ کو جاب نہیں دینی وہ وہاں پر جو ہے نا اسی نوے لاکھ روپیہ لگا کر ایک کرو لگا کر وہاں پر دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں ایک تو آپ کا وہ اسی نوے لاکھ گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کام بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ آپ خود سے آپ کام کرو گے آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہو اس میں آپ کو انہیں اسی نوے لاکھ آپ لگاؤ گے اور اس کے بعد آپ وہاں پر جاؤ گے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ آپ کے لئے جو ہے نا یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اگر یہ جاب آصل کر سکتے ہو تو ابھی میں آگے آپ کو چال کر کیمپیوٹر کی سکرین پر بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا کلینر کی جاب یہ لینی ہے اور کس طرح کیا اس کا ایزیبیلٹی کریٹیریا ہے کیا کیا ہے اور کون کون سے آپ کو یہ ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہیں کون کون سی ویب سیٹس ہیں ساتھ پیچھے بھی میں نے آپ کو لگائی تھی وہ ٹاپس ویب سیٹ ہیں انگلینڈ کی جہاں سے آپ یہ جاب آصل کر سکتے اور یہ جو ورک پرمٹ ہے یہ اگر آپ کو مل جاتا ہے دوستو آپ کی بہت بڑی پریشانی جو ہے نا وہ حال ہو جاتی ہے ابھی میں چلتا ہوں کیمپیوٹر کی سکرین پر اور ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح جو ہے نا وہ کلینر کی جاب آصل کرنی ہے جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو وہ سپر مارکیٹ کی جاب ہے اسی طرح میں ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں سے آپ نے یہ کلینر کی جاب سرچ کرنی ہے جی دوستو اب ہم آگئے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر پھر ایک بار اور یہاں پر ہم نے اب سرچ کیا ہے جی کلینر جاب ان یوکے تو یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ سب کلینر کی جاب آگے ہیں لسٹ اور یہ کافی لمبی لسٹ ہے تقیباً یہ پچاس انہوں نے ہمیں مختلف کمپنیز بتائی ہیں یہاں دیکھ لیں اب اس کے اوپر ہم نے سرچ کرنا ہے اور دیکھ لیں یہاں پر یہ آگئے ہمارے سم نے جو ہے نا یہ یہ ہمیں یہ جاب لگی ہوئی ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں ساری چیزیں بتا رہی ہے اور ساتھ یہاں پر لکھا ہے اپلائی وہاں پر اگر ہم نے اپلائی نو کرنا ہے تو یہ ہمیں وہاں پر جو ہے نا وہ بتا دے گی جیسے اپلائی کریں گے تو ہمیں کہے گی آپ نے لاؤگن ہونا اپنے ایمیل اکونٹ سے جی میل اکونٹ جو ہے اور یہ مختلف یہاں پر یہ ویب سے لگی ہیں جابز میں ہر جابز کے لادہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے جی کہ کتنے کتنے یہ پیسے ہمیں دے رہے ہیں پر گھنٹے کے کتنے دے رہے ہیں پر منتھلی کے کتنے دے رہے ہیں پر ویک کے کتنے دے رہے ہیں یہاں مختلف صرف فل ٹائم ہے پار ٹائم جابز ہے اس میں کئی جو ہے ڈے ہے کئی نیٹ ہے تو اس میں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے جو بھی آپ نے یہاں پر کام سر انجام دینا ہے اور دوسرا جس بھی جاب کے نیچے آپ جب کلک کریں گے اوپر اس کے تو سب سے ضروری ہے کہ وہاں پر جو آپ نے وہاں پر لکھا وہی جو کام وہی آپ نے وہاں پر جو نا جو کام وہاں پر انہوں نے برایا جی یہ جو کام آپ نے کرنا ہے تو وہی کی وارڈ آپ نے کافی کر کے اپنی سی وی میں لگانے ضروری ہوتا ہے دوستو کہ جو بھی کام آپ کریں اس میں آپ دل لگا کر جو نا اس کو سرچ کریں اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر جو نا یہ نہیں ہے کہ آپ بوجل دل کے ساتھ کہ کسی بھی کام کو سٹارٹ کریں تو اس میں پھر فیدا نہیں ہے آپ کا جو وہ کام ہے وہ دورا رہ جائے گا کیونکہ جب تک آپ دل لگا کر کسی چیز کو اوپر توجہ نہیں دو گے یہ اس سیسن مین کا بھی اگر آپ نے یہاں پر یہ جاب سرچ کرنی ہے تو ایک دن آپ کمبل ارام کے ساتھ ساری دیکھیں اور ایک دو کمپنی کے اوپر فوکس نہ کریں آپ دس پندرہ بیس جتنا بھی آپ ارام کے ساتھ ان کے اوپر آپ اپنی جو اپلائی کر سکتے ہیں وہ اپلائی کریں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ نے جو آپ کی ہے ای میل اس کے اوپر نگا رکھیں کہ کتنی کمپنیز آپ کو ریپلائی دیتی ہیں اگر آپ کو پھر ہے تو اس میں آپ نے جو پہلے کیا اس سے زیادہ اگلی کمپنیز میں آپ پھر اگلے دن جو ہے وہ مختلف اور کمپنیز کو بھی ریکویسٹ بیج سکتے ہیں ان میں جو بھی ہیں یہ کمپنیز یہاں پر انہوں لگائی ہے اس کے علاوہ بھی میں نے جو فریس پیشل لگائی تھی وہ کمپنی کو ڈریکٹ آپ ان کمپنیز کو بھی فوکس کر سکتے ہو یا تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر اپلائی نوکے اوپر کریں گے تو یہ اس کے آ جائے گا تو دوستو کلینر کی جاب جو ہے وہ سپر مرکیڈ کی جاب سے زیادہ یہ جو ہے نا یہ آپ کو بینیفیٹس دے رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا آپ نے دو اپشینوں نہ دی ہیں کس سے آپ نے یہاں پر یہ اپلائی کرنا ہے جیسے ہم وہاں پر کلک کریں گے تو وہاں پر وہ آ جائے گا اور اس میں ہمیں ایک کور لیٹر چاہیے آپ کی سی وی چاہیے اور اس کے بعد جو آپ نے وہاں پر ان کو لکھنا ہے جی کے ساریے ہمیں یہ جاب چاہیے کوشش کریں کہ جو آپ کا کور لیٹر ہے وہ پی ڈیا فرمائٹ میں ہو ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد آپ اچھی طریقے سے لکھیں جس کمپنی کو آپ نے ٹارگٹ کرنا اس کمپنی کا سارا وہاں پر نام وگرہ لکھیں اور ڈیر ڈریکٹر اس کو آپ نے یہ مخاطب کر کے آپ نے ان کو ریکویس بیج دینے گے لیکن سار ریکوارمنٹ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی ہے یعنی کہ بیس ہزار نو سو ساٹھ پونڈ آپ کی سلونہ ان کی ہونی چاہیے اور یہ ساری ریکوارمنٹ ہیں یہ دیکھنا ہے ساری جو میں نے سلیکٹ کی ہیں یہ ساری ہیں یہاں سے یہی کیوارڈ آپ نے جو نے کافی کرنا ہے اور آگے آپ نے یعنی کو پوست اگر سمجھ نہ آئے تو آپ نے گوگل ٹرانسلیشن چیز کی ٹرانسلیٹ کر لینی ہے کیونکہ دوستو بہت سے ہمارے بھائی ہیں وہ قوم کی چیز کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ فضولات فضول قوموں کے اوپر جیسے کہیں گر کوئی میں کسی کی لائیو ہے تو اس میں آپ بیٹھ جائیں گے دو دو گھنٹے وہاں پر اپنا ٹیم زیا کرتے رہیں گے لیکن اگر کوئی قوم کی بات بتا رہا ہے کوئی آپ کو اچھی نالوج دے رہا ہے تو وہ ان کی بوریت محسوس ہوتی ہے وہ فوراں کیا کرتے ہیں یا تو ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں یا پھر کیا کریں گے یا ایسے ہی اس کو کہیں گے چھوڑو تو وہ کسی اور ایسے فضول کاموں پر بیٹھ جاتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے کہ آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر آگیا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی ہمیں پیمنٹ دے رہا ہے اس کو انکونڈنگ کرنا ہے کہ ہمیں یہ بیس ہزار نو سو ساٹھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ اپلائی کر دینا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اور میں نے تو اپنی کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھوں شکریہ پھر اکبر جاتے ہوئے کہ آپ انہیں چینل کو لائک کرنا ہے ایک ہزار لائک کا ٹارگٹ ہے اور آپ نے مجھے ایک مہینے میں دس ہزار سبسکرابر دینے ہیں شکریہ جزاکاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ